السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و آئے حب آپ سب لوگ خیدیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن ماہرانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردرسا چکن بنتا ہے اور بہت ہی ڈفرنٹ سی ریسپی ہے ایم شور آپ نے اس سے پہلے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور تچلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ چکن ماہرانی بنانے کے لیے میں نے چکن لیا ہے 750 گرامز پاون کلو چکن ہے اور اس کے اندر میں نے ایک بڑے سائز کے ٹمیٹے کو چاپ کر کے ڈال دیا ہم سب سے پہلے چکن کو مرینیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک جائے گا ٹماتر بڑے سائز کا آل موسٹ ہی 200 گرامز کا تھا تو میڈیم سائز کے دو ڈال دی جائے گا اور ہم اس کے اندر دو ٹیبل سپون ڈالیں گے لیمن جوس تو اس والے لیمن میں سے ہاف لیمن میں سے یہ چھا سا جوس نکل گیا تھا تو میں نے سیکنڈ والا نہیں ڈالا تو یہ ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر چلا گیا لیمن جوس اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو یہاں پر یہ ہے گرام مسالہ گرام مسالہ جائے گا ایک ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ایک ٹی سپون سالٹ ایک ٹی سپون یہاں پر کارٹر ٹی سپون کے قریب ہے ہری الائچی کا پاودر اور ایک چمچ ہے چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ ہے سفید والی مرچ جو ہوتی ہے نا وائٹ پیپر وہ اگر وائٹ پیپر نہیں ہے تو آپ لیک پیپر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اچھا اس کے اندر جائے گا اب لستان ادرکا پیسٹ میں نے ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے اور میں نے پھر سہی پا بتاؤں گی کہ یہ میرا لستان ادرکا پیسٹ تھوڑا سا کونسنٹریٹید ہوتا ہے تو اگر یہ بداؤٹ وارٹ ہوتا ہے تو اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے رمضان پرپریشن میں تو آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں اور ساتھی میں میں نے اس کے اندر ڈالی ہے گرین چلیز گرین چلی کا پیسٹ ون ٹی سپون تو گلستان ادرکا پیسٹ اگر آپ کا تھوڑا سا پتلا ہے تو آپ اسے دو ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا اب یہاں پی جائے میں نے اس میں ایڈ کرے ہیں کچھ بادام ایلمنٹس ہیں یہ چھ سے ساتھ ایلمنٹس کے اندر ڈال دیجئے اور ساتھ میں یہ تلی ہوئی پیاز ہے پیاز کو تل گیا اور اس کو کرش کر کے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ایک چیز اور جائے گی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے یہ مسالے ڈالے ہیں اور لسانہ درک اور اس سب چیزیں ڈالی ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ سب مکس ہو گیا اچھے سے اس کو ہمیں زیادہ میرینیٹ نہیں کرنا ہے بس پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میرینیٹ کر دیں گے اب جائے گا اس کے اندر ملک تو یہ ملک میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ہاف کپ ہاف کپ ملک اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک بار اور زیادہ سے مکس کرتے ہیں جس سے سارے مسائلے اور ساری چیزیں ایک ساتھ ایک جان ہو جائیں اب یہ دیکھے ہو گیا ہے میرینیٹ ہمارا بہت اچھے سے اب ہم اس کو رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے بس اتنا کافی ہے تو اب ہم اس کو پندرہ بیس منٹ ہو گئے چکن کو میرینیٹ ہوتے ہو گئے تو اب ہم اس کو کوک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے ایک فرائی پین کے اندر بٹر لے لیا ہے دو ٹیبل سپون کے قریب آپ چاہیں تو اسے کوکنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں بٹر میں اس کا ٹیز بہت ہی ultimate آتا ہے اب ہم سارے ہمارا جو چکن ہم نے مرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پین کے اندر اور اس کو ہم کوک کر لیں گے اچھا اگر آپ چاہیں تو اس کو اون میں گریل کر سکتے ہیں مطبع آپ بیکنگ رش کے اندر اور آپ یہ پورا چکن رکھیں اور تھوڑا سا اوپر سے بٹر ڈال دیجئے اور اس کو بیک کر لیجئے تو اس سے بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ بیک کر کے بھی اور اگر آپ بیک نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے آپ اسے پین میں بھی بنا سکتے ہیں ویسے یہ بیک کر کے بھی بنایا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر سات سے آٹ منٹ کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا چمچ چلایا اور پیسز کو اوپر نیچے تھوڑا سا ٹرن کر دیا چیز سات منٹ کے بعد اور یہ دیکھیں کوک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور موسٹ یہ بس چار سے پانچ منٹ میں سے اور کوک کروں گی تو یہ کوک ہو جائے گا تو بہت ہی آسان ہے جھپٹ بن جاتا ہے سپیشلی رمضان میں اس طرح کی کھانے جو جلدی بن جائیں وہ ہی بنانے بھی چاہیے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا جب چکن ہمارا کوک ہو جائے گا اس کے بعد یہ دیکھیں سائٹ سے آئیل بھی چھوڑ دیا ہے بھن بھی بہت اچھے سے گیا ہے اور کوک بھی ہو گیا ہے اب میں اس میں ہرا دھنیا ڈال دیا اور ہرا دھنیا کو میں نے تھوڑا سا مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے پر تھوڑی سی ویجیٹیبلز ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے ریڈ والی اور گرین والی پیپرز ڈال لی ہیں مطلب شملا میرچ مکس نہیں کریں گے اوپر والی لیئر پر ڈالیں گے اور پھر سب سے اینڈ میں اوپر ڈالیں گے اس کے اوپر چیز تو یہاں پر میں نے موزرلیلا چیز لی ہے آپ کے پاس شیڈر چیز ہو موزرلیلا چیز ہو پیزا چیز ہو جو بھی چیز آپ کو پسند ہو جس کا فلیور آپ کو اچھے لگتا ہو یا جو اویلیبل آپ اس کے اوپر پر ڈال دیجئے اور سب سے اوپر اس میں جائے گا اب ریڈ چیلی فلیکس تھوڑی سی ریڈ چیلی فلیکس اوپر ڈال دیں گے یہ بہت دیکھنے میں خوبصورت بھی لگتا ہے ان کا فلیور بہت اچھا ساتھ ہے اور اس کو ہم 5-6 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا چکن مہارانی ایک دم ریڈی ہے یہ بہت ہی ڈالیشیس بنتا ہے اور یہ سب کو فیملی میں آپ کے بہت اچھا لگے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کی اس کے فائنل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دم کرنے کے بعد اس طرح چیز ملٹ ہو جاتی ہے اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے جیسے پیزا بنا ہو لیکن یہ اچھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اس ریسپی کو ضرور لائک کر دیجئے اور اپنی فیملی فرنڈ چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کریے گا اپنی بہت ساری دعا میں اعاد رکھے گا فیمان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ